انجنیرنگ ڈیولمنٹ بورڈ کے چیف ایکڈیکٹیف آفیسر ایلتزاز نیازی نے سرکی نمائشوں کو ملک میں انجنیرنگ اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے اہم سنگے میل قرار دیا انہوں نے کہا کہ دوزشتہ سال 790 ملین ڈالر مالیت کے انجنیرنگ سرجیکل اور کٹلری آئیٹم برامت کیے گئے کم سرٹیپیٹیشن کے مسائل کے باعث پاکستانی مطموعت انتہائی کم کی مطلب پروپ ہو رہی ہیں گلوبلی ان کی برانڈ کو ایکشیپٹ کرائیں تاکہ ہماری جو چیز جو ساڑھے آٹھ ڈالر کی سیالکورٹ میں بنتی ہے جو امریکہ میں پچاسی ڈالر کے بکتی ہے کم از کم اتنی تو بیٹھیں جسے وہ ہم لوگ فورن ایکچینج لے کے ہیں نمائش میں جوائنٹ سیکیٹری پیٹولیوم اینڈ نیشنل لیٹورسز راشد بشیر مزاری نے بھی شرکت کی اور نمائش کے انعقاد کو سراتے ہوئے بتایا کہ ملک میں توانائی کے بھران سے نمٹنے اور مطلوبہ ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے ایکسپوریشنز بڑھا رہے ہیں ایک دوسرا انٹرنیشنل ممالک سے جیسے کہ سرکونستان سے ہے ایران سے ہے گیاس پائپ میں اس کا کر رہے ہیں تین روز تک جاری رہنے والی نمائش میں امریکہ برطانیہ اٹلی جرمنی ایران چیک ریپبلک سمیت پتکیس ممالک سے مختلف کمپنیز اور سوس سے زائد اپورت سے شرکت